ہمارے ساتھ سوکول کو نہیں جانے گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں کا جو معاملہ ہے سوکول کا ہمارے ہائی سکول شادہ کریوہ مالو بھی کا یہ سوکول کو یہاں پر آگے لاکھ بھاگ پچہ سال یہاں بنے ہوگے اور یہ سوکول جب یہاں بنتا جانی ہے ہماری بادقسمیتی یہ ہے کہ یہاں پچھلے دو سال سے ہمیں اس سکول کے بارے میں صرف لڑائی اور جگڑا کی ایک سکول اس جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری آوٹ سیٹ جگہ پر کریں گے لگن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا سکول یہاں سے پچھا سال کا بنا ہوا دوسری کسی جگہ پر لینے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ بھی اور ہماری عزت کی شان بھی ہے سکول جب بنایا گیا تب کسی نے یہاں پر اس گاؤں میں زمین کا مرلہ نہیں دیا اور جس زمین مالک نے یہاں پر زمین دی چالیس پچھا سال سے آج تک اس کو دس روپے کا سکول کا ماظر بھی نہیں ملا نہیں اس کو کوئی اس میں کوئی نہ یہ کیا کہ ملازمت ملی چلو اب وہ ملازمت کا بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں افسوس کی بات ہمسوس کیا ہے کہ اگر دو سکول ایک جگہ پر آز لیڑی زیرے تعلیم ہے زورہ شادہ کریوہ زورہ بھی میں وہاں پر آز لیڑی ایک سکول زیرے تعلیم ہے کچھ لوگ یہاں سے آپ یہ سکول ہمارا اس جگہ پہ دوسری اسے جگہ پہ شیفٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری ہماری یعنی کہ ہمارا ہلکہ اور پنچائید بھی الگ ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن کوئی کنڈک نہیں ہے ہم ہم اپنی یہ اپنی ریکواسٹ اپنی ریکواسٹ یہاں ہم اپنے چیپ سکٹری جین کے کشنگی تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہمارا ڈپٹک کمیشن صاحب ہیں اس تک پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے یہاں سیو صاحب ایجو کیشن صاحب ہیں اس تک بھی ہم یہ بات پوچھن جائے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کال نہ کھڑا جیسے ہمیں گاؤں میں کوئی تنازہ کھڑا ہو جائے آپ سے کوئی لڑائی کوئی جگڑا ہو جائے اگر خدا نہ کرتا ہے یہ سکول پہ کوئی یہاں پیتنا یا کوئی لڑائی جگڑا ہوا اس کا ذمہوار کون ہو سکتا ہے یا تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس میں ملاوز ہیں جو چیپ آپ کے ساتھ آج سے قابل دو سال سے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اور بیس محصہ ہمارا ہوتا آ رہا ہے کہ ہم اپنا سکول یہاں سے دوسری جگہ شپ کر رہے نہیں دیں گے ہمارا یہاں پہ ہائی سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول شاداب کریوہ میر محلہ میں یہ لوکیٹڈ ہے تو ابھی مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ دو حلکے شاداب کریوہ میں دو حلکے ہیں مالو بی اور زورا بی زورا بی میں انہوں نے نئی بیلڈنگ تعمیر کی ہے جہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ہائر سکنڈری اسٹیبلش کرنی ہے لیکن یہ سکول جو شاداب کریوہ میں آر ایڈی مالو بی میں ہے پچاس سال سے یہاں پہ مشتمل ہے اور اس وقت بھی اس سکول کا رول تقریباً چار سو تین سو سے چار سو بچے ہے لیکن یہاں پہ پتا نہیں کیوں یہ سکول کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ہم نے پہلے بھی سی او صاحب سے بات کی کہ یہ سکول کو شفٹ نہ کرا جائے پچاس سال سے یہاں کے باشندے نے ملکیت زمین دی ہے دو کنال ڈھائی کنال جس کی قیمت پچاس ساٹھ لاف روپے ہے ان کو بھی کوئی معوضہ نہیں ملا ہے اس ابھی تک کوئی معوضہ نہیں ملا ہے اس کے باوجود بھی یہ اپنی منمانی چلا رہے ہیں جو بھی چلا رہا ہے اور اس سکول کو لوگوں کی مرضی کے خلاف شفٹ کرا جا رہا ہے ہم نے یہاں پہ بیلڈنگ جو ان نے بنائی ہے نئی وہ ان نے سٹیٹ لینڈ پہ بنائی ہے چاہے کون سی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہے لیکن سٹیٹ لینڈ پہ بنائی ہے ہمارے پاس بھی یہاں پہ سٹیٹ لینڈ ایو لیبل تھی لیکن ان نے ہم سے کوئی بات نہیں کی کہ ہم یہاں پہ سکول بنائیں یہاں پہ ہر سیکنڈری بنائیں یہاں پہ سٹاپ بھی اچھا ہے رول بھی اچھا ہے جو زورہ بی کا حلکہ ہے وہاں پہ جو نئی بیلڈنگ انہوں نے بنائی ہے اس بیلڈنگ سے دو کلومیٹر دور آرےڈی ہائی سکول چل رہا ہے اور اس ہائی سکول کا رول اس ہائی سکول سے ہاف ہے سٹاف یہاں سے دگنا ہے ہم نے ان کے ساتھ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ کو ہائیر سیکنری اسٹیبلش کرنی ہے بیلڈنگ بنا دی ہے تو آپ وہ سکول شفٹ کر دیں جو وہاں کا ہائی سکول ہے وہ شفٹ کر دیں یہاں پہ پچھلے بار بھی وہاں ڈیلی منچ نے کوئی سٹوری چلائی تھی نہ وہاں پہ روڈز ہیں نہ کوئی فیسیلٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ تو اس سے بھی چھوٹا ہے اگر وہ شفٹ کرتے ہیں تو وہ بہتر آئے گا ان بچوں کے لیے اور یہ جو ہمارا ہائی سکول ہے یہ زیادہ ایریا کو کیٹر کرتا ہے اس پہ زیادہ آبادی مشتمل ہے اب اگر یہ وہاں ہائیر سیکنری لے جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں سے بچے وہاں نہیں جائیں گے ان کو آر ایڈ ایک ہائی سکول دیا گیا ہے اگر ان کو وہ اپگریڈ کرنا ہے وہ اپنا زورہ بی کا سکول ہائیر سیکنری میں اپگریڈ کرے ہمیں کوئی اعتراض اس سے نہیں ہے اگر یہاں کبھی کوئی بچہ جاتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن ہمارا یہ سرمایہ ہے پچاس سال سے ہمارا سرمایہ ہے ابھی یہ ہمارا یہ سرمایہ ہم سے چھین رہے اور یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ ان کے فیوچر کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہمیں بس مطالبہ ہے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سے کانسورنٹ سی او سے کہ وہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے ہمارا یہ یہاں سے شفٹ نہ کرے اگر یہ بھی کرنا ہے ہمیں ہائی سکول یہاں پہ کسی بھی حال میں رہنا چاہیے اور جو بندہ اس سے ہماری دیکھو کیا بات ہے کہ اگر یہ ہائی سکول یہاں پہ شفٹ ہوتا ہے تو ہم تب پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں کل کو ہمارے انفرائی سٹرکچر یہاں تھوڑا ڈیولاپ کر دے یہ ہائیر سکنڈری بھی بن سکتا تھا چلو ہائیر سکنڈری انہیں بنا لی ہمارا ہائی سکول تو رہنے دو ہم بھی یہاں پہ آٹھ وارڈ سے آٹھ وارڈ اس حلکے میں ہیں سات وارڈ اس حلکے میں ہیں تقریباً پانچ ہزار سات ہزار کی آبادی ہے کم سے کم ہمارے بچوں کا یہ انصاف کر لے ہمارے بچوں کا یہ سوچیں ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سے ہماری مودبانہ اپیل ہے کہ مہربانی کریں مہربانی کریں ڈسٹرک کمیشنر صاحب اور کنسنڈ سیو صاحب اس سکول کو شفٹ نہ ہونے دے اور ہماری گزارش رہے گی تمام جو بھی اہلکار ایڈمنیسٹریشن میں ہیں جن کی چلتی ہے وہ اس آبادی کا سوچے وہ سوچے کہ ان لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے یہ سکول شفٹ ہونے سے